السلام علیکم دوستو ملک بر میں آج رات بارہ بجے سے موبائل فون کے ریچارز اٹھارٹ پر ٹیٹس بحال ہو جائے گا موبائل سیلولر کمپنیوں کے سپریم کورٹ کا فیصلہ محصول ہو چکا ہے اور آج رات بارہ بجے سے اس پر عمل شروع ہو جائے گا روز نمہ جنگ کے مطابق پاچستان ٹیلیٹام تھارٹی اور موبائل فون کمپنیوں کے نمائندوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے یہ پرانا ٹیٹس سسٹرم بحال ہو جائے گا جیسے صاحب سے پہلے موبائل کارٹ پر پیسے چٹتے تھے اب بھی اتنے ہی پیسے چٹیں جے موبائل کمپنیوں جے نمائندوں نے بتایا ہے جے سو روپے جے ریچارز اٹھارٹ پر مختلف مد میں تیس روپے تک کا ٹیٹس وصول کیا جائے گا یاد رہے جے بودھ کو سپریم کورٹ نے موبائل فون کارٹ پر محتل تمام ٹیٹس بحال کرتے ہوئے فیصلہ دیا تھا جے عدالت عالیہ ٹیٹس معاملات میں مداخلت نہیں کرے جی چیف جسٹس آسف سعید خوصہ نے جیس کا مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا جس میں کہا جائے جے عدالت عالیہ ٹیٹس معاملات میں مداخلت نہیں کرے جی پبلگ ریوینیو اور ٹیٹس پر معاملات پر مداخلت کیے بغیر مقدمے کو نمٹاتے ہیں جوزشتہ سال دوزہ اٹھارہ میں سابچ چیف جسٹس ساکر نصار نے موبائل فون کارٹ پر ٹیٹس کٹوٹی کا از خود نوٹس لیتے ہوئے حکومت اور موبائل فون کمپنیوں کو عوام سے ٹیٹس حصول کرنے سے روک دیا تھا سپریم کورٹ نے از خود نوٹس نمٹاتے ہوئے موبائل فون کارٹ پر تمام ٹیٹس بحال کر دیا اور حکم امتناہ ختم کر دیا بودھگو سپریم کورٹ میں موبائل فون کارٹ پر ٹیٹس کے ٹیٹس سے مطلق کیس جس مات ہوئی تو اٹارنی جنرل نے ایک بار پھر عدالتی دائرہ اختیار پر اعتراض اٹھاتے ہوئے تھا جہے ٹیٹس کے نفاظ پر از خود نوٹس کی مثال نہیں ملتی ٹیٹس پر حکم امتناہ جہے بائید حکومت اپنی آمدن جہے بڑے حصے سے محروم ہے جسے ٹیٹس استثناء چاہیے متعلقہ کمشنر سے رجوع کرے چیف جسٹس آسف سیس دوسا نے کہا جے موبائل فون کارڈ ٹیٹس کا نوٹس پانچ ججیز کے حکم پر لیا جیا ان لاکھوں لوگوں سے ٹیٹس لیا جا رہا تھا جن پر ٹیٹس لاغو نہیں ہوتا ٹی وی لائسنس کا ٹیٹس بھی ہر شہری سے لیا جاتا ہے پانی اور فون پر باتیں کرنے پر تو ٹیٹس لگ چکا اب ہوا پر ٹیٹس لگنا باقی ہے ماضی میں مشرقی پاچستان سلاب ٹیٹس نافذ ہوا تھا مشرقی پاچستان الگ ہو جیا لیکن فیلڈ ٹیٹس نبے کی دہائی تک لیا جاتا رہا ہر ٹی وی دیجنے پر انکم ٹیٹس لاغو نہیں ہوتا لیکن وہ ٹیٹس دیتا ہے جسٹس اجاز اجاز الحسن نے کہا کہ جو ٹیٹس کے احل نہیں ان سے پیسہ لینا بنیادی حضور کی خلاف ورزی ہے موبائل کارڈ پر ٹیٹس بحال ہونے سے حکومت کو مہنہ سات اشاریہ پانچ ایرون روی جی آمدن متوکہ ہے پری پیٹ کارلنگ کارڈ سے ہونے والی ٹیٹس آمدن جو جون دوزہ اٹھارہ سے ہولڈ پر چلی گئی تھی اب بحال ہو چکی ہے مہرین کے مطابق اس طرح مئی اور جون میں موبائل کارڈ پر آئید ساڑھے انہی فیصد سیل ٹیٹس سے اور ساڑھے بارہ فیصد ویلڈ ویڈھ ہولڈنگ ٹیٹس سے مجموعی طور پر سرکار کو پندھنہ ارب روی ملنے کی توٹہ ہے ایک اندازہ جہاں مطابق پری پیٹ کارڈ پر ٹیٹس سے سلانہ نبے ارب روی جی آمدن ہوا کرتی تھی مزید اس طرح جن فرمیٹی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تھانس فر واشنگ دیز ویڈیو اللہ حافظ